بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین و بعد محترم ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم اولاد کے طرقے میں باپ کا کیا حصہ بنتا ہے اور باپ کی وراثت کس انداز سے ہوتی ہے اس کا یہ درس ہم آج کے اس اپیسوڈ میں انشاءاللہ پیش کریں گے سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ عرض کر دیں کہ اولاد کے طرقے میں باپ کا حصہ ہوتا ہے اس کے پہلے ہم نے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ اولاد کے طرقے میں ماں کا کیا حصہ ہوتا ہے اور اس حصہ میں ماں کی تین حالتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی اسی طرح سے باپ کی بھی تین حالتیں ہوتی ہیں اولاد کے طرقے میں حصہ پانے کی تین حالتیں ہوتی ہیں سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ مرنے والے کی نرینہ اولاد نرینہ اولاد کا مطلب ہے بیٹا پوتا مرنے والے کی اگر نرینہ اولاد ہے یعنی بیٹا پوتا ہے تو باپ کو صرف ون سکست ملتا ہے یہ اس کی پہلی حالت ہوتی ہے دوسری حالت باپ کی ہے مرنے والے کی اولاد یعنی بیٹی پوتی ہو تو ہم اولاد کے بجائے یا فیمیل اولاد کر سکتے ہیں مرنے والے کی مونس اولاد ہو تو باپ کو ون سکست پلس باقی ملتا ہے یہی فرق ہے دونوں میں مرنے والے کی اگر نرینہ اولاد ہے یعنی پوتا موجود ہے تو باپ کو صرف ون سکست ملتا ہے اور اگر مرنے والے کی مونس اولاد ہے مونس اولاد کا مطلب بیٹی پوتی ہو تو باپ کو ون سکست ملتا ہے اور پلس باقی ملتا ہے یعنی ون سکست دیں گے اس کے بعد اگر کچھ باقی بچے گا تو باقی بھی پائے گا باپ اور تیسری حالت ہوتی ہے باپ کی کہ مرنے والے کی اولاد نہ ہو یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو تو باپ کو باقی مال ملتا ہے کیونکہ یہ آج کا ہمارا درس ہے ہم نے اس کی حالتیں باپ کی لکھ دی ہیں انہی حالتوں کی ہم وضاحت آپ کے سامنے کریں گے اس درس میں تو پہلے اولاد کے طرقے میں باپ کا حصہ باپ کی یہ تین حالتیں ہوتی ہیں باپ کی یہ تین حالتیں حقیقت میں اس مرنے والے کی اولاد ہونے نہ ہونے پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں تو سب سے پہلے مرنے والے کی اگر نرینہ اولاد ہے یعنی بیٹا پوتا ہے تو باپ کو صرف ون سکست ملتا ہے باقی نہیں ملتا اس کو مرنے والے کی صرف مونس اولاد ہے یعنی بیٹی پوتی ہے بیٹا پوتا نہیں ہے تو اس صورت میں باپ کو ون سکست پلس باقی ملتا ہے مرنے والے کی اولاد نہ ہو یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہیں ہے مرنے والے کا اس کی اولاد ہی نہیں تھی تو باپ کو باقی مال ملتا ہے کیونکہ وہ اس وقت ہوتا ہے اس وقت آپ کو یہ ساری باتیں ہم مثال کے ذریعے سے یہاں سمجھا رہے ہیں ہمارے سامنے پہلے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ ہم نے شوہر اور بیوی کا حصہ کیا ہوتا ہے یہ پہلے سے پڑھ لیا ہے تو شوہر اور بیوی کا جو حصہ بنتا ہے ہم اس کے بارے میں سیکھ چکے ہیں اس لیے ہم اسے بار بار آپ کے سامنے پیش کریں گے مثال میں تاکہ وہ چیز آپ کے سامنے بلکل واضح طور پر آ جائے شوہر ہے ماں ہے اور بیٹا ہے باپ ہے شوہر اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والی بیوی ہے مرنے والی عورت ہے اس عورت کا شوہر زندہ ہے جو اس کا وارث بن رہا ہے اور مرنے والے کی ماں ہے مرنے والے کا بیٹا ہے مرنے والے کا باپ ہے شوہر کا حصہ بنتا ہے جبکہ بیٹا موجود ہے یہاں پر تو اگر اولاد ہوتی ہے مرنے والے کی تو شوہر کا حصہ بنتا ہے ون فورت ماں ہے چونکہ مرنے والے کا بیٹا ہے اس لیے ماں کو حصہ ملے گا ون سکسٹ مرنے والے کا بیٹا ہے تو باپ کا حصہ بھی بنے گا ون سکسٹ یہی ہم نے یہاں پڑھا مرنے والے کی اگر نرینہ اولاد ہے تو بیٹا پوتا اگر ہے تو باپ کو صرف ون سکسٹ ملتا ہے ون سکسٹ ماں کو بھی ون سکسٹ باپ کو شوہر کو ون فورت باقی جو مال ہے وہ بیٹا لے لے گا سب کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی مال بچے گا وہ بیٹے کو مل جائے گا یہی ہم نے جو ہے اب تک آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس کی ایک پریکٹس بھی ہو جاتی ہے بار بار جب ہم اس کو پیش کرتے ہیں یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ طریقہ مرنے والے کا جو طریقہ ہے وہ بارہ لاکھ ہے بارہ لاکھ یہ طریقہ ہے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا بارہ لاکھ طریقہ ہے یہ طریقہ ہمیں تقسیم کرنا ہے ان میں تو بارہ لاکھ کا ون فورت جو شوہر کا حصہ ہوتا ہے وہ تین لاکھ بنے گا اسی چار سے ہم اس کو تقسیم کر دیں گے تو اس طرح سے یا کہنا ہو تو ہم یہ پورے بارہ لاکھ کو چار سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں تو پورے کو جو ہم تقسیم کرتے ہیں تو طریقہ بنتا ہے شوہر کا تین لاکھ ماں کا حصہ بنتا ہے اسی بارہ لاکھ کو ہم چھے سے تقسیم کریں گے تو دو لاکھ ماں کا طریقہ بنتا ہے اسی چھے سے جب ہم تقسیم کریں گے تو باپ کا بھی دو لاکھ طریقہ بنتا ہے اب ہم اس کو جمع کر دیں گے تینوں کو تین دو تو دو دو چار ہوا تین سات ہوا پورا سات لاکھ نکل چکا ہے طریقے میں سے تو باقی بچا طریقے میں سے پانچ لاکھ یہ پانچ لاکھ بیٹے کا حصہ ہو گیا یہی تقسیم کا طریقہ ہوتا ہے اور اسی لحاظ سے ہم ہر وارث کے حصے کی بات کرتے ہیں اب آپ کے سامنے بات کیا آئی کہ باپ اگر مرنے والے کی نرینہ اولاد ہے نرینہ اولاد سے مراد بیٹا ہے پوتا ہے یہاں بیٹے کی جگہ پوتا رہے گا تب بھی سیم وہی چیز رہے گی تو باپ کو صرف ون سکس ملتا ہے مثال آپ کے سامنے بلکل کلئر ہے واضح ہے دوسری کہہ ہے مرنے والے کی معنس اولاد یعنی بیٹی ہے پوتی ہے بیٹا پوتا نہیں ہے بیٹی ہے پوتی ہے تو باپ کو ون سکس ملتا ہے پلس باقی بھی ملتا ہے یہ مثال آپ کے سامنے تھی اب اسی مثال کو ہم بیٹی کے ساتھ دوسری حالت کے سامنے ہم پڑھتے ہیں دیکھئے ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں فرض کر لیتے ہیں کہ اب مرنے والا شوہر ہے تو اس کی وارث میں بیوی ہے ماں ہے باپ ہے بیٹی ہے بیوی ہے مرنے والا شوہر ہے اس کی بیوی اس کی وارث بن رہی ہے یہاں چونکہ بیٹی ہے تو بیٹی موجود ہو اولاد موجود ہو تو بیوی کو ون ایٹ ملتا ہے یعنی آٹھ میں سے ایک حصہ بیٹی ہے اولاد ہے تو ماں کو ون سکس ملتا ہے بیٹی ہے یہ اولاد ہے اور یہ بیٹی مونس اولاد ہے تو باپ کو ون سکس ملتا ہے پلس باپ بیٹی کو ہاف بیٹی اکیلی ہے اور جب بیٹی اکیلی ہوتی ہے تو اس کو ہاف ملتا ہے اس کے پہلے ایک درس میں ہم آپ کے سامنے یہ پیش کر چکے ہیں پورانی باتیں یاد رکھئے تو آگے آپ کو اور بھی آسانی رہے گی بیٹی کو ہاف ملتا ہے اب ہم طریقے کو فرض کر لیتے ہیں یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے طریقہ اس کے پہلے ہم نے بارہ لاکھ فرض کیا تھا یہاں پر ہم چوبیس لاکھ فرض کر لیتے ہیں چوبیس لاکھ طریقہ ہے چوبیس لاکھ طریقہ ہے بیوی کا حصہ ون ایٹھ ون ایٹھ یہاں پہ تین لاکھ آئے گا آٹھ سے ہم چوبیس کو جب تقسیم کریں گے تو یہاں تین آئے گا آٹھ تیر کے چوبیس ہوتا ہے تو یہ تین لاکھ ہوا بیوی کا حصہ ماں کا حصہ ہوگا چار لاکھ بیٹی کا حصہ ہاف ہے تو ہاف یہ چوبیس میں سے ہاف کریں گے تو بارہ لاکھ ہوگا باپ کا حصہ پہلے ہم ون سکس نکالیں گے ون سکس جیسے ماں کا چار لاکھ ہوا وہ باپ کا بھی چار لاکھ ہوگا اب ہم اس کو جوڑ لیں گے پورا چار چار آٹھ آٹھ تین گیارہ اور اگارہ اور بارہ ملائیں گے تو تیئیس ہوگا اور پورا طریقہ ہے چوبیس لاکھ اور تیئیس لاکھ اب تک جا چکا ہے بچہ ہیں ہمارے پاس بائلنس جو ہے وہ ایک لاکھ ہے اس ایک لاکھ کو ہم باپ کے طریقے کے ساتھ جوڑ دیں گے تو باپ کا پورا حصہ ہو گیا پانچ لاکھ یہ مطلب ہے ون سکس پلس باقی جب بیٹا رہتا ہے یا پوتا رہتا ہے تو باقی وہ لے لیتا ہے جب یہ نہیں ہے بیٹی ہے تو بیٹی کا حصہ صرف جو ہے ون بائی ٹو ہے یعنی ہاف ہے اس لیے باقی بچتا ہے جب باقی بچتا ہے تو یہ باقی باپ کو چلا جاتا ہے اور باپ کا حصہ یہ ون سکس کے ساتھ جو باقی بچے گا وہ بھی باپ کو جائے گا یہ باقی ہم نے آپ کو جو ہے پلس کر کے دکھا دیا یہاں جگہ نہیں ہے ورنہ ہم لکھ دیتے یہ فائیو لاکھ فائیو لاکھ باپ کو جائے گا چار لاکھ سکس کے لحاظ سے اور ایک لاکھ جو باقی بچ رہا ہے طریقے میں سے وہ بھی باپ کو جائے گا یہ ہو گئی آپ کے سامنے جو ہے بعد باپ کی دوسری حالت کی دیکھئے باپ کی تیسری حالت کیا ہے مرنے والے کی اولاد نہ ہو یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہی ہی نہیں یہ تو باپ کو باقی مال ملتا ہے کیونکہ وہ اسبا ہوتا ہے اس وقت اس کا کوئی حصہ متعین نہیں ہوگا اب ہم تیسری مثال لیتے ہیں مرنے والے کی بیوی ہے ماں ہے اور مرنے والے کا باپ ہے بیوی کا حصہ بنتا ہے چونکہ یہاں کوئی بھی مرنے والے کی اولاد نہیں ہے اس لئے بیوی کا حصہ اس صورت میں ون فورت ہوتا ہے جب اولاد ہوتی ہے تو بیوی کا حصہ ون ایٹ ہوتا ہے اولاد نہیں ہوتی ہے تو بیوی کا حصہ ون فورت ہو جاتا ہے ماں کا حصہ یہاں پر باقی کا ون تھوڑ اور باپ کا باقی ہم یہاں فرض کر لیتے ہیں طریقہ چار لاکھ ہے چار لاکھ یہ طریقہ ہے بیوی کا ون فورت ایک لاکھ ہوگا ماں کا باقی جو بچا ہے تین لاکھ ہے تین لاکھ کا ون تھرڈ ہوگا باقی کا ون تھرڈ ماں کا بھی ون لاکھ ہوگا اور باپ کا حصہ جو باقی ہے یہ ون ون ٹو ہوا فور میں سے ٹو نکال دیں گے تو ٹو لاکھ باقی بچے گا یہ باپ کا حصہ ہے یہ ہے اولاد کے طرقے میں باپ کا حصہ یعنی مرنے والے کی نارینہ اولاد بیٹا پوتا وگرہ ہے تو باپ کو صرف ون سکس ملتا ہے مرنے والے کی مونس اولاد یعنی بیٹی پوتی ہے تو باپ کو ون سکس پلس باقی ملتا ہے مرنے والے کی اولاد نہ ہو یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہیں ہے تو باپ کو باقی مال ملتا ہے کیونکہ وہ اسوا ہوتا ہے یہ باپ کی تین حالتیں ہیں تین صورتیں ہیں اور تینوں صورتوں کی مثالیں آپ کے سامنے اسی کے ساتھ درج کر دی گئی ہیں سمجھنے کے لیے آسانی ہو اس کے لیے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اب تک ہم نے سیکھا ہے علم فرائض میں اب تک ہم نے سیکھا ہے شوہر کا حصہ بیوی کا حصہ بیٹی کا حصہ اور بیٹے کا حصہ ماں کا حصہ باپ کا حصہ یہ چھے اب تک ہم نے پڑھ لیے ہیں کہ ان کو کیا حصہ ملتا ہے مرنے والے کی جائداد میں مرنے والے کے طرقے میں ان کو کیا حصہ ملتا ہے ہم نے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے اب یہاں جو پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے خاص طریقے سے جس پوائنٹ کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے وہ چند باتیں آپ کے سامنے آپ پیش کرنے والے ہیں اس کو خاص طریقے سے آپ دھیان میں رکھئے اس پر توجہ دیجئے آگے کے مسائل اور بھی آسان رہیں گے تو پوائنٹ جسے نوٹ کرنا ہے ہمیں وہ کیا ہے کہ یہ چھے ایسے ورسہ ہیں شوہر بیوی بیٹا بیٹی ماں باپ جو اب تک ہم نے پڑھا یہ چھے ایسے ورسہ ہیں چھے ایسے وارسین ہیں شریعت کے اندر جو ہر حال میں حصہ پاتے ہیں ہر حال میں حصہ پاتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے کبھی ان کا حصہ کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن یہ مکمل طریقے سے محروم نہیں ہوتے اگر ان کے ساتھ موانع عرص نہیں جڑے ہوئے ہیں جو وراثت سے محروم کرنے والی چیزیں ہیں جو ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا اگر وہ چیزیں نہیں جڑی ہیں یعنی یہ قاتل نہیں ہیں خود جو ہے مورس کے قاتل نہیں ہیں یا یہ غلام لونڈی نہیں ہیں یا یہ دیر ان کا الگ نہیں ہے تو اس صورت میں یہ چھے کی چھے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پاتے ہیں مکمل محرومی کے شکار نہیں ہوتے کبھی بھی اسی لیے ان کے ساتھ محجوب کا لفظ نہیں بولا جاتا ہے محجوب یا محروم محجوب کی تعلق سے یہ بات بھی ہے کہ کبھی جزوی لحاظ سے اگر وہ محروم ہوتا ہے تو مکمل طریقے سے محجوب نہیں کہا جاتا اسے محروم نہیں کہا جاتا یہاں ہم محجوب سے مراد وہی محجوب لے رہے ہیں جو مکمل طریقے سے محجوب ہو جاتا ہے تو یہاں آپ آگے جو ہم پڑھیں گے اس میں یہ بات آپ کے سامنے آئے گی محجوب کی اب تک جو ہم نے پڑھا اس میں محجوب کا مسئلہ نہیں آیا یعنی مکمل محرومی کا مسئلہ نہیں تھا نہ شوہر مکمل محروم ہوتا ہے نہ بیوی مکمل محروم ہوتی ہے نہ بیٹا مکمل محروم ہوتا ہے نہ بیٹی مکمل محروم ہوتی ہے نہ ماں مکمل محروم ہوتی ہے نہ باپ مکمل محروم ہوتی ہے یہ چھے ایسے ورثہ ہیں یہ مکمل محروم نہیں ہوتے کبھی بھی جزوی طور پر کمی زیادتی ہو سکتی ہے ترکے میں کم مل سکتا ہے بیٹا اگر موجود ہے بیٹی موجود ہے مرنے والے کی تو شوہر کا حصہ ون فورتھ ہو جاتا ہے اگر نہیں ہے تو آدھا ہوتا ہے نصف ہوتا ہے کہ یہ کی ون بائی ٹو ہوتا ہے تو یہ کمی زیادتی ہے جو کی ہوتی ہے اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہے تو بیوی کا حصہ ون ایتھ ہو جاتا ہے اولاد نہیں ہے تو بیوی کا حصہ ون فورتھ ہوتا ہے یہ کمی زیادتی ہے بیٹا اگر ہے مرنے والے کا اگر اس بیٹے کے ساتھ مرنے والے کا شوہر ہے یا مرنے والے کی بیوی ہے یا مرنے والے کی بیٹی ہے یا ماں ہے باپ ہے تو بیٹے کا حصہ اس لحاظ سے کم ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ بیٹا اکیلا ہے اپنے ماں باپ کا اور جس وقت تو انتقال ہوا ہے چاہے اس کی ماں کا انتقال ہوا ہو یا باپ کا اور کوئی وارث نہیں ہے تو اکیلا پورا مال لے لیتا ہے اور اگر اس میں سے کوئی بھی ہیں تو اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے جتنا باقی بچتا ہے وہی لیتا ہے یہی حل بیٹی کا بھی ہے ماں کا بھی باپ کا بھی تو میں نے آپ سے کہا مکمل طریقے سے یہ لوگ محرومی کے شکار نہیں ہوتے تو پہلا پوائنٹ جو ہمیں نوٹ کرنے کا ہے ان چھے ورسہ کے بارے میں وہ کیا ہے جن کو مکمل محرومی نہیں ہوتی ہے جسے محجوب کہا جاتا ہے یہ لوگ مکمل طریقے سے محجوب نہیں ہوتے دوسرا پوائنٹ کیا ہے اس کے اندر کہ یہ چھے ایسے ورسہ ہیں جن کا تعلق مرنے والے سے دائریکٹ ہے انڈائریکٹ نہیں ہے یہ دائریکٹ ہے تعلق ان کا اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جن کا تعلق دائریکٹ ہوتا ہے مرنے والے سے وہ مکمل محرومی کے شکار نہیں ہوتے ڈائریکٹ کیسے بیوی کا انتقال ہوا شوہر اس کا وارس ہے تو شوہر اور بیوی کا تعلق ڈائریکٹ ہے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے شوہر کا انتقال ہوا بیوی ہے تو بیوی اور شوہر دونوں کا تعلق کیا ہے یہ ڈائریکٹ ہے نکاح سے دونوں کا تعلق ہے اس کے بعد بیٹا مرنے والے کا یہ بیٹا ہے تو مرنے والا باپ ہے یہ بیٹا ہے مرنے والی ماں ہے یا اس کا بیٹا ہے دونوں کا رشتہ بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے یہی حال بیٹی کا بھی ہے یہی حال ماں کا بھی ہے یہی حال باپ کا بھی ہے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اب جب ہم آگے پیش کریں گے رشتوں کو آپ کے سامنے تو اس میں بیچ میں واسطہ ہوتا ہے جیسے اسی کا ہے ہم نے بیٹا کہاں یہاں پر مرنے والے کا پوتا اگر ہے مرنے والے کا پوتا ہے تو پوتا اپنے دادا کے طرقے میں دادا مرنے والا ہے مرنے والے کا پوتا ہے تو دادا سے پوتا کو ملنے کے لیے بیچ میں کیا چاہیے باپ کا واسطہ چاہیے بغیر باپ کے وہ نہیں مل پائے گا اس پوتا کا کیا ہونا چاہیے باپ یہ باپ کیا ہوگا اس دادا کا بیٹا ہوگا تو پوتا دادا کے ساتھ ملنے کے لئے بیچ میں باپ کی ضرورت پڑتی ہے تو یہی سے یہ مسئلہ آتا ہے کہ بیچ میں جو واسطہ ہوتا ہے باپ ہے یہ اور یہ پوتا ہے یہ تو اس واسطے کے ہوتے ہوئے یہ وارث نہیں بنتا اب کیا کرے گا یہ جب باپ موجود ہے تو پوتے کو اس کے بیٹے کو جو کی باپ کا بیٹا ہے یہ دادا کی وراثت میں یہ باپ حصہ پا جائے گا یہ پوتا نہیں پائے گا یہ پوتا محجوب کہلاتا ہے تو آگے جتنے بھی آپ کے پاس آئیں گے بیٹی کے ساتھ پوتی کا لفظ آئے گا ماں کے ساتھ دادی اور نانی کا آئے گا باپ کے ساتھ دادا اور آہ نانا نہیں آتا اس میں دادی اور نانی دونوں وارث بنتی ہیں لیکن اس میں صرف دادا بنتا ہے نانا نہیں بنتا ہے تو اس لئے میں نے چھوڑ دیا وہ رک گیا وہاں پہ تو باپ کے ساتھ کون آئے گا دادا آئے گا دادا اپنے پوتے کی پوتے کا انتقال ہوا دادا بھی ہے باپ بھی ہے اس کا تو باپ ہوتے سے جو ملتا ہے دادا وہ باپ کے واسطے سے ملتا ہے تو واسطے کے ہوتے ہوئے وہ وارث نہیں بنتا اسی لئے اس کو محجوب کہا جاتا ہے تو یہ باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اگلے اپیسوڈ میں پیش کرنے والے ہیں یہ چند پوائنٹ ہیں جو آپ کو نوٹ رکھنا ہے فر آپ آئیے اس کو پھر سے پڑھ کر کے تو اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ اور باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے آج کا یہ اپیسوڈ اسی پر ختم کرتے ہیں پھر آپ سے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ملیں گے تب تک کے لئے الویدہ تب تک کے لئے ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں وآخر دعوان الحمدللہ